ملٹیپل انٹیلیجنس کے بارے میں جیسے کہ گارڈین نے بتایا کہ مطلب قسم کی بیلٹیز اور کیپیسٹیز ہیں جو انسان میں پائی جائیں تو وہ اپنی کسی بھی اکٹیویٹی کو لرن کرنے کے قابل ہوتا ہے اس میں اس نے کہا کہ متمیٹیکل اور لوجیکل جو اس کی سکل ہے وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے پھر اس نے کہا کہ کسی شخص میں جو ہے وہ لرننگ بائی ڈوئنگ والی کیپیسٹی بڑی اچھی ہے کسی میں اس نے کہا جی رائٹنگ سکلز جو ہے وہ رائٹر بہت بڑا بنتا ہے بڑا انٹیلیجنٹی چیزوں کو اپزورف کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے کلم کے ساتھ جو ہے ایکسپلین کرتا ہے اور اس کے لیے بھی انٹیلیجنس کی ضرورت ہے پھر بعض اوقات کسی بھی فیلڈ میں جیسے خاص اب دیکھئے ڈاکٹر یا انجینئر لوگ بنتے ہیں تو ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے ایک خاص اپٹیچوٹ کی بھی ضرورت ہے اور جنرل انٹیلیجنس کی بھی ضرورت ہے لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ اگر کتاب بھی نہیں بڑی اچھی کر سکتے ہیں تو تب وہ ڈاکٹر بننے کے لیے جو ہے وہ ان کو بڑی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے سارے لوگ بیٹھ کے گھنٹوں ایک جگہ پہ وہ نہیں کر سکتے کتابوں کو پڑھ سکتے تو یہ والے اٹیٹیوڈ اور اپٹیٹیوڈ بھی مل کے انٹیلیجنس کی کیپیسٹیز کو جو ہے وہ انہینس کرتے ہیں پھر اگر آپ بچوں کو اس انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کریں جو ان کی انٹیلیجنس کی ایکسرسائزز مائنڈ کی برین کی ایکسرسائزز زیادہ ہوتی ہیں جیسے پزل ہے اور میمورائز کرنے کی بجائے لرننگ وائی ڈوئنگ والے ایکٹیوٹیز ان کو کروائیں اور پھر اس کے بعد اگر آپ ایک سٹوری بتائیں اور مورال ان کو لکھ کے لانے کے لیے کہیں اسی طرح سے آپ ان کو سٹوری خود سے ڈوائز کرنے کی ایکسرسائز کروائیں اسی طرح سے آپ ان کی انٹیلیجنس کے مطابق سلوشن کسی پرابلم کا بچوں سے پوچھیں کہ وہ ڈھونڈ کے لائیں تو یہ ساری ایکسرسائزز جو ہیں یہ ملٹیپل انٹیلیجنس کے لیے بڑی ضروری ہیں اور ملٹیپل انٹیلیجنس جو ہے اس میں چونکہ ملٹیپل ایلیمنٹس ہوتے ہیں انسان کے اندر کوئی جو ہے وہ اچھا لوجیکل انفرنس کر سکتا ہے کوئی جو ہے وہ اچھا کسی سیچویشن کی ایویلویشن کر سکتا ہے کوئی اچھا انٹیروگیٹ کرتا ہے کسی بھی سیچویشن کو اچھے پولیس آفیسز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اچھے ڈاکٹرز بھی آپ نے دیکھے ہیں انجینرز بھی دیکھے ہیں جس کے لئے ہم لفظ اچھا یوز کرتے ہیں تو اس کا مذاب ہے کہ فیلڈ میں تو وہ لوگ آ گئے ہیں ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد لیکن اپنی اس فیلڈ میں ایک نام بنانے والا جو طبقہ ہے وہ کام ہوتا ہے وہ ہارڈ ورکنگ سے بھی ہوتا ہے اور ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر سکل بھی ہوتی ہے کسی بھی چیز کو کنیکشن جب ہم اس کائنات کو کنیکشن کے ساتھ انڈسٹینڈ کرتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کو کائنات کا پورا سسٹم سمجھ آنے لگ جاتا ہے جیسے ملٹیپل انڈیلیجنس کی ہم بات کہتے ہیں کہ لوجیکل سکل جو ہے اس کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں کریٹیف کریٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کے لئے بھی یہ ضروری تھا کہ ہم لوجیکل کنیکشن بنا کے کسی سیچویشن کو انڈسٹینڈ کریں یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو کوئی خبر سنا دی کہ ایسا ہو گیا ہے اور آپ اس پر یقین کر لیں بغیر سوچے سمجھیں سوچے سمجھیں نہیں بلکہ آپ اس کے اندر لوجیکل کنیکشن جو ہے اسوچی ایشن جو ہے اس کو جب ڈیویلپ کر کے سیچویشن کو سمجھتے ہیں تو سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ذہانت جو ہے وہ آپ کو ادا کی ہے جس میں آپ چیزوں کو ان کے پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ان کی ہسٹری کے ساتھ آگے فیوچرسٹک اپروچ کو ساتھ ملا کے پھر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ملٹیپل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف کامپننٹس انٹیلیجنس کے آپ کے اندر پائے جاتے ہیں جیسی سیچویشن ہوتی ہے ویسے ہی وہ کامپننٹ جو سامنے آتا اور آپ اس کو عمل میں لا کے سیچویشن کو کنٹرول کرتے ہیں